مہمود خان اچکزئی مہمود خان اچکزئی مہمود خان اچکزئی کی ذمہ داری تھی جس میں وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں اور ان کو قوم کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی آسلف زرداری ہمارے امیدوار ہیں اپنے اتحادی کو ہی ووٹ دیں گے مریم نواز کا اعلان کہتی ہے پانچ سال ایوانے صدر سے آئین شکنی ہوئی صدر پارٹی کا نہیں ملک کا ہوتا ہے بلاول بھٹو نے کہا عوام چاہتے ہیں نفرت اور تقسیم کا ماحول ختم ہو ہم مل کر آگے بڑھیں گے مسائل کا خاتمہ کریں گے وقت کا تقاضہ بھی یہ ہے پاکستان جس بہران سے جس ٹرائسس سے اس وقت گزر رہا ہے صدر پاکستان کا جو عوضہ ہے وہ اس وفاق کا نمائندگی کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مقصود سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسری سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں ہے اب ایسے آگے بھرے کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کا جو محول پیدا ہوا ہے اس اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تبارک سالہ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں آمین قومی ساملی میں مقصود نشستوں پر ایم ایس کی حلف برداری سنیتہات کانسل کا شدید احتجاج بریسٹر گوھر بولے یہ نشستیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی عمر عیوب نے کہا مقصود نشستوں پر حلف لینا توہین عدالت ہے سپیکر ریہا صادق نے جواب دیا پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن کا حکم نہیں ملا اٹرنی جنرل نے ایوان کو بتایا حلف لینے والوں میں کے پی کا کوئی رکر نہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اطلاق پنجاب سندھ اور بلوچستان پر نہیں ہوتا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی شور شرابے میں اکیس خواہ تین اور تین اقلیتی عرقان نے حلف اٹھا لیا سپیکر سنیتہات کانسل کے عرقان کو چپ کر آتے رہے اپوزیشن کا مخصوص نشستیں واپس کرنے کا مطالبہ بانی بی ٹی آئی شاہ محمود یاسمین راشد پروے زلاہی کی رہائی کی قرارداد بھی پیش کی عالمی مالیاتی فنڈ نے بانی پی ٹی آئی کا خط ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا آئی ایم ایف مالیاتی ادارہ ہے سیاسی یا قانونی فارم نہیں نئی پاکستان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا دو ٹوک ایلان نمائندہ آسٹر بیریس نے کہا کہ آئی ایم ایف کا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر دبصرہ نہیں کرتا نئی حکومت کے ساتھ کام کے منتظر ہیں پاکستان سے انگیجمنٹ کا مقصد مالی ستہکام ہے شہریوں کے فائدے کے لیے پائیدار اور جامع ترقی جاتے ہیں یہ فیصلہ کہ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے دن رات محنت کرنی ہے ایمانداری سے قوم کو ہم نے یکسو کرنا ہے ہم نے نفرتوں کو بجائے محبتوں کے پھورت وہ نشاور کرنے ہیں ہم نے ذاتیات سے اوپر ہو کر اپنی پسند ناپسند کو دفن کر کے پاکستان کے عظیم تر مفات کی خاطر ہمیں کٹے ہوں ٹیکس جور مافیا پاکستان کا نقصان پہنچا رہا ہے وقت آ گیا ہے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور مشکل فیصلے کریں معاشی فیصلے اشرافیہ کے لیے کڑبے ہوں گے ادھار کی قومی زندگی مزید نہیں چل سکتی فاقی ملازمین کی تنخواہیں قرض سے ادا کی جا رہی ہیں صرف پی آئیے کا خسارہ آٹھ سو پچیس ارب روپے ہے ہر سال پانچ سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے وزیراعظم شاہباز شریف کا مزفر آباد میں خطاب بارشوں سے متاثرہ افراد کے لیے مالی امداد کا اعلان ملک و قوم کی خدمت کا عظم موسی نکوی نئے محاص پر سرگرم پنجاب کے بعد دیوانے بالا میں خدمات کا فیصلہ موسی نکوی آزاد حیثیت سے سینیٹر کا الیکشن لڑیں گے سابق نگران وزیراعلا کو سینیٹر بننے پر وفاق میں آلہ ذمہ داریاں ملیں گی موسی نکوی بطور چیئرمن پی سی بی بھی فرائز انجام دیتے رہیں گے کیا علیہ امین گنڈا پور بانی پی ٹی آئی سے بھی زیادہ تکتور ہیں وزیراعلا کے پی نے بانی پی ٹی آئی کا حکم ہوا میں اڑا دیا اڈیالا جیل میں پاکی ہنڈیا بھی چوراہے پوٹ گئی تیمور سلیم جھگڑا نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے وزیر خزانہ بنانے کا کہا تھا اڈیالا جیل کی ملاقات میں عمر ایوب کو ہدایت کی گئی تھی سانحہ نو مئی سمیت دیگر مقدمات کی سمات کرنے والا جج تبدیل جج انصداد دہشتگردی کوٹ نمبر ایک لاہور کو اوائس ڈی بنا دیا گیا سیشن جج محمد نوید اقبال کو رحیم یر خان میں تائیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت ٹیف جاسٹس ملک شہزاد احمد خان نے منظوری کے بعد پہلا تبادلہ کیا بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے آرمی چیف جنرل آسر منیر کا بلوچستان کے ذریعہ آبران کا دورہ شہدہ کے خاندانوں قبالی عمایدین اور کسانوں سے بات چیت آرمی چیف نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا وہاں عوام کو بلوچستان کے بہادروں پر فخر ہے کسانوں کو ذریع سہولتیں فراہم کی جائیں گی آرمی چیف نے کرڈیٹ کالج آبران کا افتتح کیا خواتین کو حراسہ کرنا ریڈ لائن ہے مجھ پر جلسوں میں آوازیں کسی گئی حراسانی کا سامنا کیا جیل بھی گئی ان سختیوں نے مجھے سخت بنان دیا وزیراعلا مریم نواز کا خواتین کے دن پر تقریف سے خطا پولیس اور انتظامی افسران کو سٹیج پر بلا کر خراج تحسین پیش کیا محکموں میں ڈیکر سینٹر دوبارہ شروع کرنے کا اعلان وزیراعلا کا نیا انداز دہلیس پر دادرسی مریم نواز لوگوں کے مسائل جاننے گھروں کے اندر پہنچ گئی آئین کے منافع کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اسلام خواتین کو تمام حقوق دیے گئے ہیں چیف جسٹس کا یوم خواتین کی تقریب سے خطا کہا حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدلیہ میں پچاس فیصد خواتین ہو خواتین جج دس ہزار ہونی چاہیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا گیا خواتین دنیا میں خوبصورتی، وفا اور محبت کی علامت پاکستانی خواتین نے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں سمیتی آج کی عورت پہلے سے کہیں زیادہ باشعور، باہمت اور با اختیار ہے پاکستان کے تین بڑے کرکٹ سٹیڈیم اپگریڈ کرنے کا فیصلہ قضافی سٹیڈیم، نیشنل سٹیڈیم اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم شامل چیئرمن پی سی بی محسن نقوی نے تین روز میں پلان طلب کر لیا قضافی سٹیڈیم سے اپگریڈیشن کا آغاز ہوگا نیس پاک حکام کی محسن نقوی کو بریفنگ اور بادلوں نے تیاری کر لی، جم کر برسنے کو تیار پیڈیم اے نے گیارہ سے چودہ مارچ تک پنجاب ہر میں توفانی بارشوں کا الٹ جاری کر دیا لاہور، گجرامالہ، راولپنڈی، مری، ملتان اور ساہیوال اور اکارا میں بارشیں ہوں گی ظل انتظامیہ غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے ترجمان پیڈیم اے کے مطابق بارشوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا